چھتیس گڑھ سرکار جوکیت نے آپ کو کسان ہی تیسی بتا ہی ہے لیکن آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ جس طریقہ سے چھتیس گڑھ میں کسان آئے چودہ دنوں سے یہاں پہ دھرنا پر دزن کر رہے ہیں آپ کو بتا دینا چھتیس گڑھوں کو ادھکریت کیا گیا تھا جس میں کسانوں کو مانگوں کو دلانے کے لیے آسواسن دیا گیا تھا لیکن آج تک کہ ان کی مانگوں کو خون نہیں کیے جانے کے کارن بڑی مہترہ میں بتا دیں کہ ماہ سے سات ہزار کے بیچ کسانے آپ نے آ کر پردین دین آج چودہ دین ہو گئے ہیں چودہ دینوں سے یہاں پہ آندرن میں رت ہیں کسان اور ان کی مانگوں کو سرکار دوار ابھی تک سے نہیں مانا جا رہا ہے کسانوں کا جو مانگ ہے نہ ہی ساسن نہ ہی پرساسن ان کی مانگوں کو کسی بھی پرکار کا کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے کسان چاہے ڈلی میں بیٹے ہو چاہے چھتیس گڑھ کے نیا رایپور میں ڈیلی میں آئیوجید ویبینی وارڈروں پر جب آندرن کیا جاتا ہے تب ان کا سمرتھن چھتیس گڑھ سرکار کی دعا رکھ کیا جاتا ہے لیکن وہی چھتیس گڑھ کے اس نیا رایپور میں راڈیے بھون کے سامنے سامنے منترالہ ہے منترالہ میں ڈیلی ویبینی پرکار کے منتریوں ادھیکاریوں کو آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن ان کسانوں کے اوپر ابھی تک سے سرکار کی نجر کیوں نہیں گئی ہے اور ان کی مانگوں کو کیوں نہیں مانا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی ویڈمبنا کی بات ہے یہاں پہ کسان چودہ دن سے دھرنا پر تصمت پیٹھے ہوئے اپنی مانگوں کوئے آپ کو بتا دیں کہ یہاں کل ستیس گاؤں کے کسان ڈھانے کے کام میں لگی ہوئی ہے ہم جانا چاہیں گے وہاں جا کے ان کی مانگوں کو کیوں نہیں مانا جا رہا ہے اور ان کی مانگیں کیا کیا ہے تو ڈھانے کے کام میں لگی ہوئی ہے ہم جانا چاہیں گے ان سے بھی کہ ڈھانے کے کاؤں سے آ رہی ہےalees کے کام میں جاؤں سے تا دる نہیں اوپری صلت ہوں یہ جانا چاہے کہ آپ سے چلا تھے آپغا ہون کہ در چین کاریس ہے جو Cóżہ جانا چاہیں گے یہ جو کام ہے ان کا کام کی جمداری ان کو دیا گیا ہے تو جانا جانے میں سر پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کو جو بھوجن کی ویوازتہ ہے کس روپ میں آپ کر رہے ہیں یہ بھجر کا ویوازتہ ہے پورا ستتائیس گاؤں میل کے اور گاؤں کے جو چاوال اکٹھا ہوئے نا اس کے انہوں میں ہم بک کر رہے ہیں ایک دن میں ایک دن میں چاوال لگ جاتا ہے ایک دن میں چاوال 5 کونٹا لگتا ہے 7000 آدمی کا خانہ بنتا ہے اور سبج بنتا ہے بہت 10 000 سے پیسہ ڈیلی کا پر ڈیلی کا اچھا اس میں اور کون کو آپ کو سہیوگ دے رہے ہیں بھی اس میں سہیوگ میں کھالی کی ساتھ سے کٹھنے لوگوں کے ہیں باہری راجنیتہ ان لوگ سے ہم لوگ دور ہیں ان لوگ کو آنے نہیں دے رہے ہیں اچھا اچھا یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ تو ان لوگوں کو کچھ پیسے دینا پڑ رہے ہیں میں سے چکے لوگ کو رہے ہیں ان لوگ کو اس میں بنتا ہے وہارے ہیں اور کئی لوگ آنے میں تھے видео اور آنے میں ٹھائی قเรی کی جان ہیےкого کچھ کسان ہے یہاں پہ بھی اور ہمارے پاس بنا رہا ہے نیسور کو بنا رہا ہے نیسور کا سیوہ کر رہا ہے بھنڈال گریہ میں دیکھتے ہیں کیا کیا بھنڈال میں رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیوں کو چاہوال لیا گیا ہے کسانوں کے دوارا ہی اور بہت سارے کھانے پینے کے سامان موجود ہیں چاہتی ہیں آپ کو کچھ بھائیہ ہیں ان سے بھی جانا چاہیں گے بھی یہ بتائیے کب سے یہ کھانا بنا رہے ہیں تھا وہ یہ بہت سے بھی ٹھائی کے سامان تو یہ ہے ڈھوٹاکہ میں صرف بنا رہے ہیں ہوں تو تک یہ تک بنا رہے ہے اور یہ کب تکیں بناتے ہیں جب تک رہی چلے رہے ہیں، تب تک ہیں سب تک ہوں تو زیادہ سر گایا ہے آپ envisioned سرکار اگر ان کی مانگوں کو مان لے تو یہ اپنا آندولن بھی ختم کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم کسان آندولن کے اس بھنڈار گریہ میں ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھرا ہوا ہے یہاں کتے لوگ کا کھانا بنتا ہے اپنا سپیم پر کسان اپنا سیوگ دے رہے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کسان ہیں وہ اپنے گھر سے چاوال کھانا کے یہاں سیوگ کے روپ میں نسوار دبھاؤ سے یہاں دے رہے ہیں دائی ایک میرے دائی دائی آپ من کھانا آؤ آپ من چاوال کھڑک دلہ ہو ابھی گیارہ کھڑک دلہ ہو اب پرسے دین لاتے ہوئی ابھی لائے اب کتے دین ہوگی آپ کو آندولن میں چودہ دین ہوگی اچھا آپ لوگ کو بارہ دین ہوگی آپ لوگ کیا مانئے مانگے ہیں اور سرکار سے مانگ کیوں نہیں مانگی جا رہی ہے تو ہمارے بیچ یہ 27 گاؤں کے کسانوں میں سے یہاں کچھ پرتنیدھی مندل موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیے ہیں بتائیں آپ کیا کیا مانگے ہیں مانگ کچھ نہیں ہے جو پنواز نیتی قانون کا روپ لے لیا ہے جو وارو بیٹھک میں جو آسپران منتائل نے جو لاغو کر دیا ہے آدیف جاری کر دیا ہے اس کا پالن نہیں ہونا مکھ سمسیا ہے اور وہی سمسیاں کے قارن یہ آندولن دھرنا جاری ہے اور اس میں سے میں بتا دوں کہ جو کسان جو کوئی بھی یوزنہ رہتا ہے نیرمان یوزنہ رہتا ہے اس میں پنواز یوزنہ جروری ہے جس کی لاغت سو کروڑ سے جاتا ہے یہاں تو پچیس تیس کروڑ کی لاغت کیا ہے جس میں پنواز نیتی بنائی جائے گی پنواز نیتی میں اس پشٹ ویورن ہے کہ نیرائیپور کے لئے اردتے پنواز یوزنہ بنائے جائے گا اس میں بنائے گیا صرف دکھاوے کے لئے بنائے گیا ڈھونگی بنایا گیا پالن کرنے کے لئے یہ بھاچپا کے ساسن کے سامنے 2006 میں بنائی گئی تھی اور وہ کنواز ہوجنہ کا پالن نہیں کرنا کسانوں سے چھل کپٹ کر کے جمیل لے لینا اور ہمارے ہی معاوزے کو جو پانچ نبے پرتی اکر در سے ملا ہے وہ معاوزے کو ہی ہے کنواز ہوجنہ کی راسی لے لیا کر کے بولتے ہیں اسی کو ہی بھکت کر رہے ہیں یہ بڑی چھل کپٹ ہے اور پریدمن لگا کر کے جمیل لیا گیا یہ بہت دربانا پورا ہے کس سرکار نے کہا تھا کہا نہیں آدیس تھا بھاجپا سرکار تھا اس سمیں رمنسی تھا اس کا آدیس ہے وہ راجی پال کے آدیسان اس سار ہے اس میں پیپر میں اٹھائیس دو دو ہزار چھے کے دیسے کی کسانتے ہیں یہاں پہ کچھ جب کانگریزی سرکار ویپکچ میں تھی تو اس سمیں بھی آپ لوگ یہاں بھی اتنگا ہوئے ہیں کی آسواسن دیا گیا تھا کیا آپ لوگ کے مانگ جائج ہے ہم آپ کا سمورثن کرتے ہیں ایسا بھی کچھ کام گیا تھا لیکن سرکتہ میں ابھی کانگریزی سرکار ہے اور وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ رہی ہے تو آپ کیا کرنے چاہیں یہی تو اور پرمک سمسجہ ہے بہت کم لڑائی اسی کی بات کی ہے جب وہ ہم لوگ آنڈونہ رتھ ہوتے تھے دو ہزار لاؤ سے تو یہی بھوپیز بگھیل جی ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہم آپ کے ساتھ کندھا میں کندھا میں آکر لڑائیں گے اور کھوٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ میں ہیں اور سب سے کہا مانے میں آئے لوگ اور بولے کہ آپ کی مانگ جائج ہے ہم آپ کو ساتھ دیتے ہیں سمرثن دیتے ہیں اور یہاں تک ابھی بارہ ڈیگر میں بھی بولے جو دوسرہ پترہ بناتے ہیں کہ بھائی کسانوں کی مائن کو ہم دوسرہ پترہ ملا رہے ہیں آپ کو چارپنا موجہ ملے گا آپ کے ساتھ نیای کیا جائے گا آپ کانگریس کا ساتھ دیئے لوگوں نے اومن کر پھر کر کانگریس کا ساتھ دیا سرکار بنایا اس کے بعد جو دے سرکار اور کیا کیا مانگے ہیں آپ کی جس کے بارے میں جرہ بتائیں دیکھیں وہ تو پرواز ہو جنا دوہزار چھے میں جو آپ سے سمرتی ہوتی گھور جن ہو اس کو ملنی چاہیے چھتیس سو سے نوازوار ملنی چاہیے باندہ سو سے اٹھائی سوار ملنی چاہیے اور بیسائی دھنڈہ کرنے کے لئے بیسائی بھوکھن ملنی چاہیے یہ سب تو ہے اس کے بعد باروی بیٹھک میں جو نیرلے کیا گیا دوہزار بھارہ میں وہ پرواز میکیج کے روپ میں ہے اس میں جو ویسک ہے اس کو بارہ سوار ملنی چاہیے باندہ بس ٹوٹی ہے اس کا پیسہ تفلاق پر دیا جائے جو کابیج ہیں انیس سو میل پر اس کو گائیڈ لائن درمان دیا جائے یہ سب باتیں ہیں اور جو یہاں دندہ کرتے ہیں جو یہاں پر گروہ کی چمکرہ بنے ہیں اس کو پچھتر پریسد میں جس کی جمین گئی ہے ان کو لاکت ملنی پر دیا جائے یہ سب اور ہے اس میں آٹھ دس پائن یہ سب نہیں دیا جا رہا ہے تو اس کے لئے بہت کروزی تھے اور نیا قانون کا بھی پالن نہیں کیا جا رہا ہے جس میں چار گناہ موجہ بھی چھئی اور جو جمین آپ سے دس سال بارہ سال آٹھ سال ہو گئے کوئی نیرمان کارے نہیں ہے لے لئے پہلے سے تو وہ جمین کو بھوارجن سے مقتک کیا جائے جو چاہے آپ سی سمتی فیلے ہوں یا قانون در لیے وہ جمین کو بلکل چھوڑی جائے وہ نیا سیرے سے بھوارجن کیا جائے تاکہ لوگوں کو جار گناہ موجہ ملے اور یہ نگری کرن خوشیت کیا گیا ہے گرام پہ جاتے رہتے ہوئے اور نگری کرن نگست کیا جائے یہ ساسندھ کے بعد پہنچائیے یہ آپ سے اچھا یہ بتائیے کہ آپ آپ کا اندھران کب تک جائے رہے گا اگر ستاکار نہیں مانتی ہے بلکل انستیت کالین سال دو سال جب تک نہ مانگے تب تک ڈٹے رہیں گے ہم ہمارے پاس تو اتنے سمرتھت کر رہے ہیں ستیزگر کے بین سنگٹھن آ رہے ہیں لوگ داندھاتا آ رہے ہیں ہمارے کھانے پینے لگلی سب چیز کا پربند کر رہے ہیں کپڑا و کمبل سکھا کر رہے ہیں تو ہمارے اندھران جتنے سال چلا سکتے ہیں تو ہمارے جنتا لوگوں ہمارے کھانا ہے یہاں کے پربائتوں کا کہ جب تک مانگ پورا نہیں ہوگا ہمارے کٹے رہیں گے لڑتے رہیں گے کتے گاؤں کی کسان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اب یہ ستیز گاؤں کی کسان آئے ہوئے ہیں اور ستیز گاؤں میں جو برکمل لگایا گیا ہے کریوی کرے میں 2005 سے وہ کسان بہت زیادہ پیڑیتا ہے وہ لوگ آئے ہیں ایسے تو چیلیس گاؤں ہیں جو انسک پروائیت ہے جو ملکل پروائیت نہیں ہیں یہ لوگ زندہ کرنے کے لیے جمین کا زندہ کرنے کے لیے یہ بھات پسرگار نے اپنی منسکتہ کے تحت ایک چالیس گاؤں کو اس میں سامل کیا گیا ہے اس میں کئی گاؤں کو ایک ہی جوی جمین سامل نہیں ہوا ہے نہیں کہ جمین ارجن ہوا ہے ایسے اولو کی ہے آپ کون سے گانتے ہیں میں برودہ گاؤں میں رہتا ہوں میرے گاؤں کی جمین تو دو تر بہت تر بہت مار پڑ رہا ہے نیرہ پور میں الگ نیرہ پوری یو جنہ میں ترگہ ترگہ ترگ اور ایئر پورٹ اتھار بھی کے ملوشتار میں الگ الگ مار پڑ رہا ہے اور میرے گاؤں میں میں بتا دوں میرے گاؤں میں ستائیس بار بھو ارجن ہوا ہے اب سے نہ پنواز سوجنہ کا لاب دیا رہا ہے بھو ارجن ہونے کو اس کے ساتھ دربانہ پڑ رہا ہو نہیں کانون سمان ہو نہیں جائیے لیکن کانون سمان نہیں یہ دربانہ پڑ رہے ہیں انہیں تو لوگ سو سن کے معاملے میں کانگریس اور باز پر دولوں گئے اچھے یہ مدھئیے آپ یہ اندولن کب تر جائز رہے گا جب تک ہماری مانگ نہیں ہو جاتی تب تک ہم اندولن جاری لکھنے کیونکہ ہمارا زمین لے ہڑپ ہمیں باہر کرنا چاہتی ہم یہاں سے چھوڑنے والے نہیں یہ ہڑ جائے لیکن ہم ہڑنے والے نہیں جب تک ہمارا مانگ ہو گا تب تک یہاں سرکار ہے وہاں کسانوں کبھی جو آپ دیکھے ڈیلی بارڈر میں ہوا ہے وہاں جس ترہاں سوال آپ نے سرکار کی ہے مانگ کی جانکاری دیا گیا ہے لیکن وہ بھی ہمارے طرف دھیان نہیں دے رہا ہے ہمارا زمین نقصہ نمبر خطر نمبر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد وہ بھی ہمارا دھیان نہیں دے رہا جس سے ہمیں پرسانی ہو رہا ہمارا مانگ پورا کرتے سننے والا نہیں اس میں بجے پی کانگریس کی بات نہیں ہے کیندر میں بجے پی ہے راج میں کانگریس ہے لیکن کوئی یہاں کہ ہم کو کوشتا جا کے نہیں کر رہا ہے کہ ہم آپ کی سمجھتے سمجھتے کریں گے آپ کا کام سپل ہو جائے ہے کوئی آکے پوچھنے آرہ آسوا سن دون کی بات آسوا آسوا دے رہے ہیں اور کینڈرہ بھی کو بھی پتا ہے ناج کو بھی پتا ہے کہ سب پیسہ ریجسٹیشن کے بعد جو کمپنی کھولا ہے جس میں جمع کیا گیا ہے اور اپنی بکاراتی میں کام کر رہے تھے جس کا پیسہ تدکال ملنہ چیئے یہ نریند موڈی کو بھی پتا ہے اور رمان سن کو بھی پتا ہے کہ دو ہجر پاس سے آپ ہیں تاری سے پجاس کمپنی کھولی گئی جس کا سب نمیشک پیسہ جمع کیا ہے جس کا پیسہ واپس ملنہ چیئے کسان کے ساتھ یہ بھی مانگ رکھا گیا ہے کس کے لئے ابھی کرتا ہے نیویسہ کلیان سنگھ لگا تاریہار پر ڈٹ کر دین راستہ یوگ دے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طریقہ سے ساسن نے دوسرے کمپنیوں کو یہاں جمین دے دیئے گئے ہیں لیکن ان کسانوں کو جو مانگ ہیں ان کو ابھی تک سے نہیں مانا گیا ہے یہ سب سے بڑی سوچنی اور سمجھنا نہیں ہے ان کسانوں کا چودہ دینوں سے رازدھانی نیہ ریپور جو کی منترالے اور سچوالے کا سامنے ہی ہے جبکہ پرتی دینیاں ہزاروں کی سنگھیا میں جو یہاں کے کرمچاری ہیں ادھکاری ہیں آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں سے منتریوں اور مکھی منتری خود یہاں سے آنا جانا کرتے ہیں لیکن ان کسانوں کے اور دھیان نہ دینا سب سے بڑی ویڑنبنہ کی بات ہے اس بیچ کسان ہم ان سے جاننا چاہیں گے کیا کیا سمسٹی ہے یہ بتائیں آپ کی کیا سمسٹی ہے اور کن کن مانگوں کو لے کر آپ یہاں اندھران کر رہے ہیں ہمارے ستیز گاؤں کی کسان تیرہ دین سے بیٹھے ہوئے یہاں پر کوئی بھی نیتا ہماری بات میں سوڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لوگ اتنا بارس میں بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں نہ کسی کو دیا نہیں آرے خاص کر کے بوبیس ڈین تلقبہ ذرکار اور جو ڈھریا جی اس کی سکون دی دی ڈھریا جی ہے وہ بھی ہماری بات بولی تھی انترہکٹی ملی دیواز میں بولی تھی کہ مانگ ساعدہ پوری کریں گے اور جو ہماری مانگ ہے ہم جاہتے ہیں کہ ہماری مانگے پوری ہو اور ہم لوگ کو ڈرائے دھمگا جاتا ہے کہ آپ لوگ کا پنڈال ہٹا دیا جائے گا کر کے بولتے ہیں تم لوگ ہٹنے والی نہیں ہے جو ہماری مانگ ہے ہماری چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنی باریس میں آکے بیٹھلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کسان اندولہ رات ہے پوری گاندھی گاندھی وادی نیتی کی حساب سے یہاں سانتی پورا گاندھرن کر رہے ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ کس پرکا سے ڈرائے ڈھم کا جا رہا ہے کہ یہاں کو جو اندھرن ہے اس کو نشت کیا جا رہا ہے اور یہ بتائیے کہ آپ اس ویسے کو لے کر کسی جو منتری ہیں ان سے استمپر کرنے کی کوشیس کی ہے ہم لوگ کسان کی بیٹی ہیں تو ہم لوگ کسان سے بات کرتے ہیں ہمیں نیتر کی جروت ہی ہمیں کسان کی جروت ہی اور ہمارے اجل چم ہوتا ہے وہ ہمارے بیچ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ہمیں بٹے ہیں ہماری مانگیں پوری کے جائے گا آپ کا اندھرن کب تا جائے گا جلدی مانگا تو ہمیں جلدی ہٹ جائیں گے اچھا سرکار اگر جلدی مان لے تو جلدی آپ کا اندھرن ختم بھی ہو سکتا ہے ساتھ ہمارے بیچ اور بھی کچھ ماتری سکتی ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے دائی آپ من کے کون کون سے مانگیں اور بتائے ہم لوگ ابھی کرتا سوا سام سے ہیں اور ہماری پارٹی کافی مشاہل بک میں ہے اور بیدہ ساپ سال سے لڑ رہے ہیں رمن سرکار جب سے کترف سے گریبوں کی گاڑھی کمائی کب ہم کو ایک ایجنٹ بنا کے انہوں نے اپنے خندہ پیار کیا اور پیسہ جمعہ کروائے کا آخری کتھنے ہم لڑتے رہے تھک گئے اب راستہ کہیں نہیں دیکھا تو کسان سمیلن کے جو مول آدھار دکھنے لگا کہ یہ لوگ بہت ویشال روپ میں ہیں ہم اس کے سرن میں آئے ہم سمرتن کرتے ہیں جب تک وہ بیٹھیں گے تب تک ہم بیٹھیں گے اینک این پرکارین ہمارا پائسہ ملنا چاہیے کل کے ڈیٹ میں اگر ہماری پائسہ مل بھی جاتے ہیں اور ہمارے بھائی لوگوں کا نہیں ملتے ہیں تب بھی ہم لڑتے رہیں گے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ کون سے سنگڑ ہم سے ہم ابھی کرتا کلیان سیوا ابھی کرتا کلیان سیوا ان کا بھی کچھ یہاں کیا ہے کیا کام ہوا تھا جس کا وجہ سے آپ کا کچھ دکھتیں آ رہی ہیں دکھتیں آ رہی ہیں سر یہ ہم لوگ سن دو ہزار سے پیسہ جمعہ ان کے پھنڈے میں کرتے رہے کرتے رہے ہیں رمان سرکار ہم کو سیٹ پھنڈ کمپنی نام دی دی ہے اور اس میں جمع کرواتے رہے کتنے کمپنیاں لا کے یہاں کھڑا کر دیے اور بے روزگار تو تھے لوگ روزگار کے ناتے یہاں کر کے ان کے باتوں میں مل گئے اور پیسہ گریبوں کا ہم نے جمع کروٹل ہی کشان بھائیوں کا ہی پیسہ ہے گاؤں گاؤں کشان ہی رہ رہے ہیں کوئی بھی اپاری کا پیسہ نہیں ہے تو جب تک ہماری پیسہ نہیں دیتے ہیں تو ہم کڑے رہیں گے اور کل کے ڈیٹ میں دے بھی دیتے ہیں اور ہمارے بھائیوں کا نہیں ملے تب بھی ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ ہم دونوں سفر ہیں ایک سنگ دیں گے ایک سنگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہاں جو کسان ہے بہت ہی آہ ان کے جو مانگ ہے کہ کمپنیوں کے دوارہ پیسہ لیا گیا ہے اور جو پیسہ ہے جو واپس نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ ہمارا مانگ تو بہت پہلے سے تھا بھومی ہن سے بھومی سوامی ہیں ان کو سب کو نیائے ملے اب جمین چلی جائے گی وہاں کا بھومی ہن مضموع کیسے جیون جیئیں گے ان کو روزگار چیئے جس جمین میں بسے ہیں ان کی پٹہ چیئے ان کے جو پریوار ہے سنگیہ کے انروپ میں ان کو جمین اور یاستہ چیئے جن کسانوں نے جمین دی ہے ان کا پنرواز کا جمین چیئے بے اوستہ پن کے چلتے پیسہ جو دے رہا ہے وہ آڈیٹ کے نام سے روکی جا رہی ہے ملہب اٹھارہ سال بعد تو اس پر جو ہے کئی کانون کا روپ دھارن کر لیا ہے ہمارا یہ کوسٹن ہے مانگ مکہ منتری جی سے جب بی جے پی ساسن سپسٹیز گھڑ میں تھا اس سمیں آپ ہمارے اندولن میں ہوا کرتے ہیں بی جے پی ساسن میں یہ جو مطلب ابھی مرتبان کانگریس سرکار ہے موسیم کیا اور ان کے جو سرکار میں آج منتری ہے وہ کل ویدھائک ہوا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں کیوں ہوا کرتے ہیں یہ کوسٹن ہے ہمارا تو جب اس دن ہمارے ہیت ان کو سمجھ میں آتا تھا آج سکتہ میں ہے تو ہمارے ہیت پر کیوں بھی چارلی کیا ہمیں نیای میلے اس دن سوچتے تھے آج کیوں چپی ساتھ لیا ہے یہ ہمارا کوسٹن ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہمارے مانچ پر ماننے مکھے مندری جی کا ہے یہاں ان کے جتنے منتری منڈل کے اور جتنے ویدھائی کے ان کا پھوٹو لگا ہوا ہے اس سب میں میرا پھوٹو لگا ہوا ہے اس دن ہمارے ساتھ آندولین میں مکھے مندری جی ہوا کرتے تھے اور آج وہ کیوں نہیں سوچتے کہ کسان کیا مانگ رہا ہے کسان مانگ کچھ نہیں رہا ہے جو ان کا ادھکار ہے اسے مانگ رہا ہے اس پریوار ایک ایک بچہ مانگ رہا ہے کہ ہمارا جو ادھکار ہے کھیتی لے لوگے ہم کیسے جیون جییں گے یہ وہاں کا ایک مزدور پوچھ رہا ہے کسان یہ پوچھ رہا ہے کہ ہماری جمین لے لیے ہم کیسے جیون جییں گے تو ہمیں ادھیانکی کیلئے ہمیں ساکھ سبجی کیلئے ہمیں پھول کیلئے تھیتی کرنے کیلئے تاکہ ہمارے لوگوں کو روجگار مل سکے اور ہم جیون جی سکے اس بات تیمہ میں ہے کسان کتے گاؤں کی کسان یہاں پر آندولین رہے ہیں ابھی تو ستیس گاؤں کی کسان ہے کتے سنکیاؤں یہ بھی ابھی تو ساتھ ہزار لگ بھک کسان ہمارا یہ حوان ہے ایک گھر سے ایک پریواس سے کم سکم ایک مہلا دیدی آئے مات آئے ہیں بچے آئے یا ان کے بوجرگ کسان آئے اور ایک دن ایسا ہوگا سلسلہ چال ہو گیا ہے بچے آپ نے آ کر کے چھتیس گڑی ہی میں درستوٹی دینا سٹارٹ کر دیا ہے دو تین دنوں سے اب پورے دیرے دیرے پورا پریوار آئیں یہاں کا بیوستہ جیسے کی بتا رہے ہیں یہاں بیوستہ دیکھ رہے کون کر رہا ہے جو سمانوال لانا لے جانا ہے کھانا پینے کی رہا ہے یہ ہمارے پیڑیت پریوار کے بہت سارے کسان بندو ہے جو آگے آتا ہے ان کو پرمک بنا دیا جاتا ہے میں میرے کو کوئی کسان لے کے نہیں آیا ہے میں خود چل کے آیا ہوں دو ہزار دو سے آج تک میں چل ہی رہا ہوں کسانوں کو نیای مینے کرتے ہیں آٹھ نو میں ہماری سنگٹھن بنا اس کے پہلے میں اکیلا تھا اس کسان آتے تھے وہ کسان واپس لوڑ گئے کسی نے دھلالی اسٹارٹ کیا لیکن میں کسانوں کو نیای ملے کر کے چلتا رہا کسانوں کے ایک آواز بنی کہ آپ کو ہم مکیاں بناتے ہیں اور میں دو ہزار نو دس سے آج تک مکیاں ہوں آپ کے جو مانگوں پر ابھی طرح سرکار کے دورا کوئی پرتگریہ ابھی طرح چاہے ہیں سرکار کا ایک ہی اگبار میں سننے کو ملتا ہے کہ بہت جب کسانوں کی بات سنی جائے گی انہیں مانگوں کو پالن کیا جائے گا لیکن سرکار کا ایک بھی پتر نہیں ہے یہ بڑی دکھت بات ہے ایک بھی بار آپ سے کچھ ورطہ لاب نہیں ہوئی ہے پتر ایک بار تین تاریکیوں اس چھترہ کا ودایق نگری پرساسن منتر شریف کمار ڈہریہ جی کب پھون آیا تھا سی ایس بی صاحب محولے صاحب ہے ان کے پھون سے کہ انڈولن کو روک دیجئے آپ کی بات سنی جائے گی لیکن ہم نے کہا جس دن سنی جائے گی سمسیا کا ندان ہوگا ہم انڈولن بند کریں گے سوائی سورٹی اور سرکار کو اتھیاسک فیصلے کا اتھیاسک سمبان کریں گے آج بھی ہم کر رہے کل بھی بھولے ہیں آپ کا انڈولن کب تک جائے گا ہے جب تک اس چھتر کے بھومی ان سے لے کر کے بھو سوامی سارے پریواروں کو نیائی نہیں ملے گا تب تک انڈولن جاری رہے گا ڈلی کی ترجپ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقہ سے نئی رازدھانی پرواویت کسان کلیان سمیتی کے ادھیاکش روپن چندرکر جی انہوں نے کہا جس طرح سے ڈلی میں انڈولن بھومی وارڈروں میں کیا جاتا رہا ہے اسی طریقہ سے آج چودہ دنوں سے جاری یہاں کسانوں کا ابھی بھی یہاں جاری ہے ہم بھی یہاں جاننا چاہیں کہ یہاں اور بھی خون کے بتاؤ ان کے ساتھ روزگار نہیں یہاں پہ کچھ مہدائی ڈائی کام آنگے آپ ملک کچھ بتاؤ ہاں بتاؤ ہاں ڈائی 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 جرا زند狗 ار ڈائی ہمارو بیٹا نوکری چاہیے ہمارا جمین چاہیے ہمارا ہر کے دعا پانچ مانگ چکا کریں نا پانچوں پر ہمیں آیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو پانچ مانگ ہیں بیبین نے پرکار کے مانگوں کو لے کر یہاں پر جو مہیلائے ہے وہ آسکوبہ سے ہی آئے ہوئی ہیں اور یہاں پہ اپنا آندھرن ڈسان کر رہی ہے تاہیے یہاں پہ اور بھی کچھ مہینائیں ہیں دائی بتاؤ کب سے آپ نے آندھرن میں ہو آج آج چودہ دین ہوگی بیٹا ہے آج ڈا بیٹھا تھامان مانکہ مانگے پوری نہیں ہوا کہیں ہاں آئے روز دین کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا یہاں تاوہا تھا جو کھا تھا بنا تھا ڈسان کر کو بadım پھین میں یہاں تھا کہ کہیں ہاں جیسے کی یہاں پہ یہ کسان کس پرکار کی ویوستہ سے یہاں پہ چودہ دن سے جاری اندران میں ہے اندران جاری ہے ساتھ ہی ان کی مانگیں آپ لوگوں نے جیسے کی سنا کہ ویوین نے پرکار کی پانچ مانگ ہیں اور سرکار کے دوارہ ان کی مانگوں کو ابھی تک سے مانگ نہیں گیا ہے کسان اپنے نیائے کے لیے یہاں پہ اندران ارت ہیں ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 27 گاؤں کے کسان ہزاروں کی سنکھیاں میں پرتی دین یہاں پہ اپنے گاؤں سے آتے ہیں اور اندران کی شروعات جو پرتی دین اندران کی شروعات ہے یہاں پہ راشتی گان کے مانگیں شروع ہوتا ہے لیکن کسانوں کا یہ اندران جو ہے بلکل ہی گاندیوادی طریقے سے یہاں پہ کیا جا رہا ہے کسانوں کے دوارہ یہاں پہ پوجن کی بھی بستہ کی گئی ہے جس میں نیسوار دباؤ سے لوگ یہاں پہ سہیوگ دے رہے ہیں ساتھ ہی کسانوں کے جو ان مانگوں کو ابھی تک سے سرکار کے دوارہ دھیان نہیں دیا جانا یہ بڑی سوچنی آلی بات ہے یہ ہوگا کہ کسانوں کے جو یہاں پہ اندران جو چہر رہا ہے کیا سرکات ان کی مانگوں کو کب تک یہاں پہ پورا کرتی ہے یہ دیکھ رہی بات ہے لیکن کیا چھتیزڑے کسان یا دیس کے کسان اسی طریقہ سے اپنی مانگوں کو لکھنے کے لیے کیا اسی طریقہ سے ان کو اندران اور ویفینی پرکار کے دھرنا پڑتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں گا جس طریقہ سے کندر سرکار کے ویروت میں جب کسان ڈلی کے ویفینی وارڈروں پر اندران جب کرتی ہے یہی چھتیزڑ کی سرکار اس کسان اندران کو سمردن کرتی ہے لیکن ریپور کے اس نئے ریپور میدان پر جب نئے ریپور کے اس اسطحل پر جب اندران جب کسانوں کے دولت کیا جاتا ہے لیکن وہی راجی کی سرکار اور اس کی سرکار بلکر نجر انداز کر رہی ہے سرکار کب ان کی مانگوں کو پورا کرتی ہے یہ تو آنے والی سمیں ہی بتائے گی دھنیوات میں ناغین ساتھ چھتیزگڑ گراؤنڈ نیوز سے